اے حمالہ اے فصیلے کشورِ ہندوستان چونتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرین اروزی کے نشان تُو جواں ہے گردشِ شام و سہر کے درمیان ایک جلوہ تھا کلیمی توری سینہ کے لیے تُو تجلی ہے سراپا چشمِ بینہ کے لیے امتحانِ دیدہِ ظاہر میں کوہستان ہے تُو پاسباں اپنا ہے تُو دیوارِ ہندوستان ہے تُو مطلعِ اول فلک جس کا ہو وہ دیوان ہے تُو سوِ خلوت گاہِ دل دامن کشی انسان ہے تُو برفنِ باندھی ہے دستارِ فضیلت تیرے سر خندزن ہے جو کلاہِ مہرِ عالم تاب پر تیری عمرِ رفت کی ایک آن ہے اہدے کوہن وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمزن چوٹیاں تیری سرئیہ سے ہیں سرگھر میں سخن تُو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن چشمِ دامن تیرا آئینہِ سیال ہے دامنِ موجی ہوا جس کے لیے رو مال ہے ابر کے ہاتھوں میں رہوارِ ہوا کے واسطے تازیانہ دے دیا برقِ سرِ کحسار نے اے حمالہ کوئی بازیگاہ ہے تُو بھیج سے دستِ قدرت نے بنایا ہے اناثر کے لیے ہائے کیا فرتِ طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر فیلِ بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر جنبشِ موجِ نسی میں صبح گہوارا بنی جھومتی ہے نشہِ ہستی میں ہر گل کی کلی یوں زبانِ برقِ سے گویا ہے اس کی خاموشی دستِ گلچین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا کنجِ خلوت خانہِ قدرتِ کاشانہ میرا آتی ہے نتی فرازِ کوہ سے گاتی ہوئی کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی آئینہ سا شاہدِ قدرت کو دکھلاتی ہوئی سنگِ رہ سے گاہ بجتی گاہ ٹکراتی ہوئی چھیڑتی جا اس عراقِ دل نشی کے ساز کو اے مسافر دل سمجھتا ہے تری آواز کو لیلے شب کھولتی ہے آکے جب ظلفیرہ سا دامنِ دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا وہ خموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا کانپتا پھرتا ہے کیا رنگِ شفق کھسار پر خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخصار پر اے حمالہ داستان اس وقت کی کوئی سنا مسکنِ آبائِ انسان جب بنا دامن تیرا کچھ بتا اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرہ داغ جس پر غازہِ رنگِ تکلف کا نہ تھا ہاں دکھا دے اے دصور پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو موسیقی